روزے رکھیں گے رکھیں گے ہم سب روزے سب کا دیوانہ کیا بولے ہے سن 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 ملا نظروں کو دل کو قرار جھونتے ہیں آج سبھی روزہ دار ماں ہے رمضا آ گیا پھر ماں ہے رمضا آ گیا رمضا آیا روزہ رکھو جی نیکی سے آبو جھولی بھرو جی آہو سناو تمہیں رمضا کی کانی ایک بچے نے روزہ رکھنے کی کھانی بکواس بند کرتا ڈی آسی نی تیسی دوستو یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ ناتے نہیں بلکہ دین اسلام اور ناتوں کا مزاک اڑھانے والا میوزک ہے جو کہ گانوں کی دنوں پر جان بوچ کر بنایا جاتا ہے جسے چند مقصود لوگوں کا گروہ جان بوچ کر اسلامی میوزک کا نام دیتا ہے اور یہ کوئی ایک دو ناتوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کئی سو کال ناتیں انٹرنیٹ پر مجود ہیں خاص طور پر یوٹیوب پر جنہیں گانوں کی دنوں پر بنایا گیا ہے جس کا مطلب کہ ایک منظم گروہ جان بوچ کر اس پر کام کر رہا ہے اور یہ مجودہ دور کا بہت بڑا فطر ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے دل سے نات کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کا مقصد تک ختم کیا جا رہا ہے یہ گروہ مسلمانوں کا لبادہ اڑ کر خود کو مسلمان ظاہر کر کے جان بوچ کر اس ایجنڈا پر کام کر رہا ہے جسے انڈیا سے خاص طور پر آپریٹ کیا جا رہا ہے اور ان ناتوں کو بقاعدہ میوزک کمپنیاں پبلش کر رہی ہیں بلکہ انڈیا کی کیا بات کریں خود ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ ہماری صبحوں کی شروعات پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک ناتیا کلام کو سن کر ہوا کرتی تھی جو کہ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے اور اس وقت نہ تو اس کے اندر کوئی بیک گرونڈ میوزک تھا اور نہ ہی بیک گرونڈ پر چلنے والا کوئی بھی جکر اس کے اندر کسی بھی طرح سے شامل تھا لیکن پھر آج تاہیستہ یہ ٹرینڈ بدلنے لگا اور جکر کو بیک گرونڈ میوزک کے طور پر استعمال کے جانے لگا جس سے اس نات کو سننے والوں کی تمام توجہ اس ناتیا کلام سے ہٹ کر اس کے بیک گرونڈ پر فوکس ہونے لگی وہ ناتیا کلام یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بولے گئے الفاظ جسے سن کر انسان روزہ رسول کے سامنے خود کو حاضر پاتا تھا اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت اور ان کے دیدار کی ترڑپ جاگتی تھی اس نات کا مقصد ہی فوت ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آج ان ناتوں کا یہ میار رہ گیا ہے کہ میں ہوں سننی قادری ٹن ٹنہ ٹن جیسے واہیات فکریں ہمیں ناتیا کلام کے طور پر سننے کو ملتے ہیں جن کا ناتو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی انہیں ناتیں گے سکتے ہیں کیونکہ نات اسطلائی معنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو کہا جاتا ہے نات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی دین اسلام کی تاریخ ہے خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کچھ اس طرح سے فرمائی اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا دوستو مدینہ تشریف آوری کے موقع پر جس طرح سے اور جس انداز سے انسار مدینہ نے ڈف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر کے آپ کا استقبال کیا اس سے کون واقف نہیں ہے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت ایک نات خوان شاعر تھے جن کے بعد مسلمانوں کے اندر نات گوئی کا ایک ایسا لا متنائی سلسلہ شروع ہوا جو کہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا عربی، فارسی اور اردو میں لا تداد ناتیا کلام مجود ہیں جس سے ہمارے کان اور نگاہیں بچپن سے ہی مانوس ہیں اردو زبان کے اندر نات کا ایک نیا پہلو یہ بھی ہے کہ بے شمار ہندو اور سکھ شورا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا بیلو سزار اپنے شاعرانہ کلام کے اندر کیا ہے مثلا ایک سکھ شاعر مہندر سنگھ بیدی نے بارگہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اپنا حدیع تبرو کچھ اس انداز کے اندر پہنچایا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم سنا خان شہی حیدر کررار تو ہیں نام لیوان ہے محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پر احمد مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا پہ سہاروں کا خدا کے وہ دولارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی چتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں اگرچہ مسلمانوں میں مذہبی رجان رکھنے والے شورا نے اپنے اپنے انداز میں نانتیا کلام کہے ہیں لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب نے جتنی تداد کے اندر ناتیا شعر کہے ہیں شاید ہی کسی اور نے کہے ہوں یہ بات تو یقینی ہے کہ ان کے ناتیا کلام کو اردو زبان کے اندر جتنی پذیرائی ملی ہے اتنی کسی اور کے کلام کو نہیں ملی ان کے بعض اشار سے یقیناً آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی ماننے کیا ہے کہ ان کے جس کلام سے اختلاف نہیں ہے وہ اپنے شائرانہ اسلوب اور بیان کے اندر اپنی مثال آپ ہیں لیکن آج اس ناتیا کلام کے مقصد کو میوزک کے ساتھ شامل کر کے اور خاص طور پر اس فتنہ کو فالو کرتے ہوئے جو کہ انڈیا کے اندر سے شروع ہوا گانوں کی دونوں پر شامل کر کے ختم کر دیا گیا اور بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہندووں کے ان بجروں تھمریوں اور فلمی گانوں سے متاثر ہو کر اس طرح کے ناتیا کلام پیش کیا جا رہے ہیں کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی نات ہے یا کوئی فلمی گانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے ناتیا کلام سننے پر آپ کا دماغ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ باب برکت کی طرح متوجہ ہوگا آپ نات کو سنتے ہوئے وہی سرور اور سکون محسوس کریں گے جو کہ نات کا مقصد ہے یا پھر جس فلم کے میوزک پر یا گانے پر اس ناتیا کلام کو بنائے گیا ہے آپ اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس گانے کو پہلے ہی سن رکھا ہوگا تو آپ سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچیں گے جس کے بعد اس نات کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا جائے گا اور یہی تو ان فترہ پرور لوگوں کا کام ہے کہ آپ کے دل سے نات کی اہمیت کو اور اس کے مقصد کو ناتوں کا مزاق بنا کر ختم کر دینا جو کہ آج کل کی ناتوں کے اندر کیا جا رہا ہے اور ان کے اندر اور بھارتی فلمی گانوں کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا بلکہ پوری جنکار اور سازوں کے ساتھ بھارتی گانوں کی طرزوں پر بنامانی الفاظ کو لیرکس بنا کر اس کو نات کا نام دے دیا گیا ہے جس کے اندر بالعموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف سے زیادہ ان کا مقصد ایک دوسرے کے مسلک پر کیچڑو چھالنا ان کی تذیق اور تفلیل کرنا اور داد وصول کرنا ہے اس طرح کی ناتوں کو تو نات کہنا بھی نات کی توہین ہے لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ فلمی گانوں پر ناتوں کی طرزیں بٹھانے کا یہ سلسلہ اتنا نیا بھی نہیں ہے میں آپ کو ایسی ناتوں کی مثالیں دیتا ہوں جو کہ مشہور گانوں کی طرزوں کو چھرا کر بنائی گئی ہیں مثال کے طور پر کبھی دیکھوں میں مدینہ یہ نات مشہور بھارتی گیت یوں ہی کوئی مل گیا تھا کی طرز پر پڑی گئی ہے اور اس کے موسیقار علام محمد ہیں اس کے بعد در پر بلاؤ مکی مدنی یہ نات مشہور گیت گھر آیا میرا پردیسی کی طرز پر بنائی گئی ہے جس کے موسیقار شنکر جے کشن ہے اس کے بعد یہ نات روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا یہ نات مشہور بھارتی گیت بچپن کی محبت کو کی طرز پر بنائی گئی ہے جس کے موسیقار نوشاد ہیں اس کے بعد ہو تمنہ اور کیا یہ طرز نسار بھرمی کی ہے اور دراصل ایک گیتی ہے جس کو نات بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس گانے کے شاعر فضل کریم فاضلی ہیں اس کے علاوہ آج کل کے ناتوں کے دو اور کا ڈیمو تو آپ دیکھی چکے ہیں جن کا نہ کچھ سر ہے نہ کچھ پیر اور یہ سلسلہ وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کو ہمیں تمام مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وہ ان کو سن سن کر اس کے عادی ہو جائیں اور اسے سیپٹ کرنے لگیں یہ تمام ناتیں اس دور کے اندر فلمی طرز پر ترتیب دی گئی تھی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ناتوں کو اس طرح سے بگاڑنے کا یہ سلسلہ آخر کیوں شروع ہوا اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب سے نات خانی کو ایک پیشہ بنائے گیا اور ایک پروفیٹیبل بزنس بنائے گیا تب سے یہ مقدس کام بھی کمرشل ہو گیا یہاں تک کہ زیادہ تر نات خان عزرات جن کے محفل نات کے اندر شرکت کرنے کے لاکھوں روپے مقصود ریٹ ہیں اور اس کے لابہ پروٹوکول علا گیا اور یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فلمی طرز کے گانوں سے متاثر ہو کر جدید ناتوں کو مکمل طور پر دھوم دڑکے اور فلمی طرزوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا جس کے بعد نات کوئی کا تقدس بلکل ناپید ہو گیا ہے اور آج بھی اس فن کو کسی مسیح کی ضرورت ہے اگر ہم نے اس چیز کو سیرسلی نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر لوگ اس سے مسلسل گمراہ ہونے لگیں اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ فن بلکل ہی بے مقصد ہوتا جائے دفتو جس بھی دور کے اندر مسلمان گمراہ ہونے لگتے ہیں یا پھر خود سے دین کے اندر بیدت کو شامل کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی ہدایت کے لئے رسول یا پیغمبر بھیجتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ تو بلکل ختم ہو چکا ہے لیکن یہ فرض آپ کی امت کو یعنی کہ ہم لوگوں کو خود نبان ہے آپ کو مجھے اور آپ کے آس پاس لوگوں کو اس لئے جتنا ہو سکے جہاں پر بھی آپ اس طرح کی ناتوں کو دیکھیں انہیں گنڈم کریں ان کی حقیقت لوگوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں اور انہیں سن کر اپنا ایمان خراب نہ کریں اگر آپ میری اس بات سے تفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اویرنس کے طور پر بھی ضرور شیئر کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ